بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم محمد اصر دماغ شہر سے اس وقت میں سیکو مارکٹ میں بیٹھا ہوا میرے پیچھے بیک سیڈ پر ملک کنگ ملک فاہد مسجد ہے بڑی مسجد دماغ شہر کے جو مشہور ہے جو کہ یوٹیوب پر بھی کو سرچ کرتا ہے گوگل پر بھی سرچ کرتا ہے تو میں جاتے ہی یہ والی لوکیشن ہے میں وہاں پر اس وقت موجود ہوں پبلک کے اندر ویڈیو بنانا میرے لیے یہ کافی تھوڑا مشکل ہے اتنا بھی مشکل نہیں لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ویڈیوز نہیں بنانا دیتے ہیں میں کوئی دھکنے کو تکلیف نہیں لیکن صرف کس لیے بنانا چاہتا ہوں آج میں ایک پنسٹاری سٹور پر گیا تھا ایک پنسٹاری سٹور پر گیا تھا تو وہاں پر میں ایک ویڈیو ریکارڈنگ کرنا چاہتا تھا میں نے ویسے توہم لنگا بھی لیا تھا میں نے توہم لنگا لینے تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے یہ پانچ ریال کا توہم لنگا لیا ہے یہ پانچ ریال کا میں نے توہم لنگا لیا ہے تو مجھے کہا گیا ہے جی یہ پانچ ریال کا ہے جی یہ پانچ ریال کا اور یہ دس ریال کا اگر پاکستان میں ہوتا تھا ممکن ہے یہ دس بیس تیس ریال پچاس روپے میں مل جاتا لیکن میرے یہ پانچ ریالکل ملا ہے تقریباً پاکستانی کتنے پیسے بنتے ہیں پونے چار سو روپے تقریباً پونے چار سو روپے کا یہ والا توہ ملنگا ہے تقریباً پچاس گرام بھی نہیں ہوگا شاید پچاس گرام بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ تھا اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں اس پانچ سارے سٹور کے بولا کہ میں بھائی ایک ویڈیو بننا چاہتا ہوں اور اپنے دوستوں اور بھائیوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں مطلب یوٹیوب چینل ہے میرے پاس میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی چیز پانچ سارے سٹور کی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو سفدری بھی ایک اندر سے مل سکتی ہے یہاں پر اولیبل ہے ہر چیز مطلب کوئی گرمیوں کی سوغات ہوتی ہے یہ آلو بخارہ سوخہ آلو بخارہ ہوتا ہے جو کہ دس ریال کا دو سو گرام تھا اور پچیس ریال کا پانچ سو گرام تھا پچیس ریال کا پانچ سو گرام یہاں سے ملتا ہے سوڑی ریبیا کنٹر سے دمام شہر سے تو بھائی میں کہنا چاہتا تھا کہ ویڈیو بناوں اور لوگوں کو دکھاؤں میرے کو کہنا یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ یار ویڈیو بنا کر ہمارے لئے پیش کرو تو میرا یہ ایک ریزن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کس وجہ سے ویڈیوز لیڈ کرتا ہوں جو مجھے اجازت دیتا ہے میں اس کی ویڈیو بناتا ہوں جو مجھے اجازت نہیں دیتا چاہے کوئی سعودی کے شاہب ہوتی ہے چاہے کوئی یمنی کے شاہب ہوتی ہے چاہے کوئی پاکستانی کے شاہب ہوتی ہے یہ سوڑی ریبیا ہے یہاں پر بینہ اجازت میں کچھ بھی کام نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں کرتا ہوں بعد میں کوئی بندہ ایکشن نہ ملے مجھے پر تو جو بندہ مجھے کہتا ہے کہ یار آپ ویڈیو بنا سکتے ہو تو میں بولتا ہوں اکثر اوقات میں یہاں پر سپر مارکٹ کے اندر جاتا ہوں تو بولتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں آپ لکھائیں دنیا کو دکھائیں دنیا کو کیسا ہمارا سوڑی ریبیا اور کیسی یہاں پر مارکٹس ہیں کیا کچھ ہے یہاں پر کتنا خوبصورہ سوڑی ریبیا آپ دکھائیں بنائیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ میں یہاں پر پنساری سٹور کی دکان پر گیا تو مجھے انہوں نے بولا جی نہیں نہیں آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو اپنی خود کی ذاتی دکان بناو اپنی ذاتی شاپ بناو اور وہاں پر بیٹھ کر ویڈیو بناو میں نے دیکھے ایک ویڈیو بنانے کی میرے اس وقت چینل کو پر تین ہزار کے لگ پر ویڈیو پہنچ چکی ہیں تو میں ایک تو ویڈیو نہیں بنا رہا میں مختلف قسم کی ویڈیو بنا کر لوگوں کو دکھاتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں مثال کے طور پر میں گاڑی کے بارے میں ویڈیو بنا کر دکھانا چاہتا ہوں تو کیا مجھے اپنی گاڑی لینی پڑے گی نہیں نہیں مجھے کسی سے مدد لینی پڑے گی یہاں پاکستانی سے بنگلہ دیشی نیپالی یا مطلب انڈین سے بنگلہ دیشی کوئی بھی مطلب گنٹری کا اس سے مدد لینی ہوگی کہ میں بھائی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں تو میں یوٹیو پر شیئر کرنا چاہتا ہوں تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت اچھا ان کا رویہ ہوتا ہے بہت اچھا اخلاق ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہیں 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 بھائی اگر آپ نے کرنا ہے تو اپنی خود کی دکان بناو خود کی چیز لو تو تب ویڈیو بناو تو میں اس کے لیے مادرک چاہتا ہوں میں اپنے بھائیوں کے لیے ویڈیو تو بناتا رہتا ہوں لیکن میں اس ویڈیو کو ٹائم لگتا اس ویڈیو کو دیر لگتی ہے یوٹیو پر آنے کے لیے میرے چینل کے اوپر جو بھائی مجھے نہیں بنانے دیتے میں پھر دیکھتا ہوں کہاں جا کر مجھے بنانے ہیں کون سے بنانے ہیں کس طریقے سے بنانے ہیں پھر اس طریقے سے مجھے بات کرنے ہوتی بھائی جنہا اتنا آسان نہیں کتنا آپ باہر بیٹھ کر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دشن، نپال سری ڈنکہ سے کنٹری اپنی کا اندر بیٹھ کر یہ بول دیتے ہیں کہ آپ بھائی یہ ویڈیو بناو ہمارے لیے تو میں نہیں اتنا آسان ہے یہاں پر ایک تو میرے لیے کام بھی کرنا ہوتا ہے یہاں پر مزدوری کرنے ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے یہاں پر مارکٹ کے اندر آنا ہوتا ہے یہاں پر پوچھ کچھ کرنے ہوتی ہے پھر اس چیز کے بارے میں ویڈیو بنانے ہوتی ہے ساتھ ساتھ یہاں پر محنت بھی کرنی ہے دوستو میری کو اگر میری بات کو اسی کو بری لگتی ہے یہ ویڈیو میری لیٹ آتی ہے اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں میں نے جو لوگ آپ کو نیگٹیو روئیہ دکھان وہ بھی بتاتا ہوں جو پوزیٹیو روئیہ ہے جن کا وہ بھی میں دکھاتا ہوں بتاتا ہوں جس طرح کہ آج میں ایک پنسار سٹور کی شاوپ پر گیا اس نے مجھے ویڈیو نہیں بنانے دی اس نے بولا نئی نئی آپ نے ویڈیو بنا سکتے اگر بنانے ہیں تو اپنی دکان بناؤں میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کنٹری سے یہ چیزیں نہ لے کر آئیں آپ کو ائرپورٹ کے اوپر پریشانی ہوتی ہے آپ کو پاکستان یا انڈیا منگلدش ائرپورٹ کے اوپر پریشانی ہوتی ہے بہتر ہے کہ آپ سعودی ریبیا کے اندر سے ہی لے سکتے ہیں یہ سب کچھ یہاں پر اویلیبل ہے یہی سب کچھ میں بتانا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے بولا نئی جی آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے اپنی خود کی تکان بناوں پھر ویڈیو بناوں تو دوستو ایک نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں مادرت چاہتا ہوں آپ کے سوالوں کے جواب میں ویڈیو جو مطلب ہے لیٹ تھوڑی بنتی ہے میں اس کے لئے بڑا مادرت کھا ہوں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا اگر چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال ہے ویڈیو میں کمنٹ کر سکتے ہیں اللہ نے کے فن اپنا خیار رکھے گا اور ہم پردیسیوں کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ نے کے فن